اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین والعاقبت لآہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآہل بیت التیبین اما بعدو شرع لکم من الدین ما وسا به نوحا والذی اوحینا الیکا وما وسینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیم الدینہ ولا تتفرقو فی برادران و خہران ایمانی مومنین مومنات ناظرین ناظرات آج ماشاءاللہ بائیس رمضان المبارک ہو گئی دیکھتے دیکھتے بائیس دن گزر گئے مقدس مہینے گئے اور آج جو شب آ رہی ہے یہ سب سے بڑی شب ہے ہزار راتوں سے افضل ہے یعنی چوراسی سال کی عبادت ایک طرف اور آج ایک رات کی عبادت ایک تھا چوراسی سال کی عبادت سے افضل ہے آج رات کی شب داری اور مبارک بات کے مستحق ہیں حاجی سلامت علی جنہوں نے آج سہری کا بدبست کیا ہے اگر کوئی سپانسر کرنا چاہے تو تین سو کا خرچہ ہے ورنہ میں اور حاجی سلامت علی دیں گے اگر کوئی دینا چاہے تو بسم اللہ نہیں تو میں اور حاجی سلامت علی دیں گے تو یہ آج کی جو عبادت ہوگی انشاءاللہ مغرب سے شب شروع ہو جائے گی ابھی مغرب تک جو تقریباً چالیس منٹ باقی ہیں ان میں ہم تحریک دینداری کا درس نمبر آٹھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ساتھویں جو درس تھا وہ خطبہ جمعہ میں آیا تھا جس میں مولا کائنات کی سیرت کے ساتھ ہم نے دیندار ہونے کا سوچا تھا اب ذرا آجائیے آج میں نے قرآن اس لیے نہیں رکھوایا کہ آج ہم جو طریقہ اپنائیں گے ہم دیکھیں گے کوئی صفحہ ہم کھولیں گے اور دیکھیں گے اس میں تحریک دینداری کا کیا درس ہے آج ہم یوں کریں گے سب سے پہلے آپ پہلا صفحہ کھولیے پہلا صفحہ کھولیے قرآن مجید کا صفحہ نمبر دو ہے اس میں دو بنے گا صفحہ نمبر دو کھولیے یہ سورت الفاتحہ ہے اس میں دینداری کا کیا درس ہے اس میں دینداری کا ایک درس تو یہ ہے کہ فاتحہ کہتے ہیں اوپنر کو اوپنر اوپر میرے پاس اللہ تعالی عجر دے جو تھوڑی بہت میری خدمت بچارہ سجاد کر رہا ہے جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو وہ یہاں ہوتا نہیں وہ باہر کھڑا ہوتا ہے پھر وہ یہ خراب عادت ہے پھر بعد میں کہتا ہے میرا تو آپ نے کبھی شکریہ ادا نہیں کیا اس کے پاس شکریہ ادا کرانے کا وقت نہیں جیسے ہمارے بہن بھائیوں کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہاں یہ نہیں تو ٹھیک ہے وہ کوئی چلے نہیں گیا ہوگا بچارہ چلی تو یہ ایک تو وہ اس نے لاکے رکھے بڑے اچھے اچھے وہ کچھ بوتلوں میں وہ جو جوس ہے مگر میں دس دن وہ استعمال نہیں کر سکا اور اس کا اوپنر نہیں تھا کہن اوپنر ٹھنڈے تھے تو اب یہ اس میں درست دینداری کا یہ ہے کہ سارے دین کے دروازے کھولنے والی فاتحہ ہے آپ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں دو سلس قرآن کا تو ثواب ملے گا دو تہائی قرآن اگر آپ فاتحہ پڑھیں پھر اس میں شرک و زلالت کے خلاف ہے عبادت صرف اللہ کی ہے سپر طاقت صرف وہ ہے مدد بھی اسی سے مانگنی ہے وہ الگ چیز ہے کہ وہ کسی کو آتھرائز کر دے مدد کے لیے جیسے ناد علی کے ذریعے آتھرائز کیا مولا علی کو کہ اپنے بڑے بھائی کی مدد کا وہ ایک الگ چیز ہے ورنہ اصل اوریجن مدد کا اور پھر اس میں دیکھیں یہ بھی دینداری کا درس ہے کہ اس میں دعا بھی ہے کہ آپ سرات مستقیم کی بھی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے سرات مستقیم سے ہٹانا نہیں اور آپ تعریف کر رہے ہیں جب آپ بندے کی کسی کی تعریف کرتے ہیں کسی آئی جی کے پاس چلے جائیں ڈی آئی جی کے پاس چلے جائیں ایک زمانے میں ہمارے راجہ صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں وہ لگے ہوئے تھے بہت بڑے آفیسر تھے یا کمیشنر رنگ کے آپ کے لاہور میں سیکریٹری تھے جو سیکریٹری ہوتے ہیں وزیر کے بعد جو سیکریٹری ہوتے ہیں تو میں گیا میرا ایک امیر حیدر ایک میرا کزن ہے بہت چھوٹا ہے مجھ سے وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے ایس ڈیو کا کورس کر لیا ہے راجہ صاحب کے پاس سفارش کر دیں تو اُرس نے جا کر راجہ صاحب کی تعریف شروع کر دیں تو راجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے تعریف کی وجہ سے نہیں میں نے اپنے بھائی کی وجہ سے کام کرنا ایک تو یہ منزل ہوتی ہے وہ الگ منزل مگر آپ تعریف کریں تو اگلا رام ضرور ہوتا ہے یہ میں نے دیکھا ہے مجھے زفر شاہ نے پوچھا کہ آپ نے بڑے بڑے جو سخت بندے تھے کیسے ان کو رام کر لیا میں نے کہا قرآن پڑھ کے اللہ کے واسطے دے کے ان سے اخلاق پیش کر کے اور ان کی تعریفیں کر کے میں نے اپنے استادوں سے سیکھا تھا مجھے یاد ہے آغای خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک ان کا شگر تھا ظرہ نالائک نکلا ظاہرہ نالائک تو حضور کے بھی شگر تھے مولا لی کے شگر بھی بڑے نالائک گزرے ہیں بچارے آغا خبینی کا ایک شگر نالائک تھا تو ان کو اس نالائک شگر کو انہوں نے نکالنا تھا کسی عہدے سے تو میں ادھر موجود تھا اس کی تعریفوں کے پل باندھی آغا صاحب اس نے خود سے استیفہ دے دیا تو طریقہ میں نے کہا زفر شاہ کو کہ طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی تنقید کر کے نہیں تعریف کر کے بھی بندہ برائیاں چھوڑا سکتا ہے اگر آپ بندے کو تعریف کریں کہ سبحان اللہ بھئی یہ تو بڑے اچھے ہیں یہ تو بڑے نیک ہیں یہ تو بڑے ما شاء اللہ ہمارے قرآن دورہ قرآن کے بھی پارٹسمنٹ ہیں اگر وہ لیٹ بھی آتے ہوں گے تو ان کو شرم آ جائے گی کہ بھئی اہندہ ایسے نہیں کرنا چاہیے بولانا تو بھی جھر بڑی تعریف کر رہے تھے تو تعریف جب اللہ کی تعریف کی جائے اور اللہ کی تعریف کے بعد اس سے مانگا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آ جاتی ہے کہ میں اس بندے کو کیوں نہ دوں جو ساری کائنات کی تعریفیں چھوڑ کے میری تعریف کر رہا ہے تو یہ ایک طریقہ اس میں دیکھئے یہ درس دینداری یہاں پر آ گیا اگلے صفحے میں دیکھ لیں آپ تین نمبر صفحے میں اس قرآن کا جو تین نمبر صفحہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ متقی وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ کتابِ ہدایت ہے جو ایمان رکھے غیب پر اور نماز قائم کریں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں آپ کوئی بڑا ہنر نہیں کر رہے ہیں اگر آپ راہِ خدا میں دے رہے ہیں تو یہ آپ کوئی بڑا کام بالکل آپ کی میری حیثیت تو بینک کی ٹیلر یا کے ٹیلر کی طرح ہے کہ وہ کھڑکی والا جو لڑکا ہوتا ہے اس کے پاس آپ چیک لے جاتے ہیں وہ صرف ویریفکیشن کرتا ہے سائن کی کہ بندہ جینون ہو لاکھ لے جائیں پانچ لاکھ لے جائیں وہ آپ کو فورم دے دے گا اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سائن چیک کر لو میرے کہ بندہ نیڈی ہے یا نہیں اس کے بعد دینے میں پسو پیش نہ کرنا اس لیے کہ مال یہ میرا ہے یہ میری میربانی ہے کہ سارا نہیں لے رہا ہوں تم سے کہہ رہا ہوں کچھ دے دو کچھ رکھ ففٹی ففٹی بھی نہیں کیا اچھا اب آپ دیکھیں صفحہ نمبر اس قرآن کا صفحہ نمبر نکالیں مثال کے طور پر چوالیس آج ذرہ اس طریقے سے بھی تحریک دینداری تھوڑی سکھائیں گے چوالیس نمبر صفحہ نکالیں چوالیس نمبر صفحہ میں جو آیت ہے کہ ہر عمر پلٹتا ہے اللہ کی طرف اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے آپ کے حق کی تلفیقی ہے تو آپ مت لڑیئے آپ اللہ کی جگہ اپنے آپ کو مت رکھئے ہر عمر اللہ کی طرف پلٹتا ہے گالیاں دینے والے زلیل ہو جائیں گے دعائیں دینے والے عزیز ہو جائیں گے آج غریب شام کا نام کوئی نہیں لیتا اس کا نام گالی بن گیا ہے اور مولک کائنات کے نعرے پوری کائنات میں لگ رہے ہیں اسی اگلے صفحے پہ آجائیں پینتالیس پہ ایک عجیب میسج ہے یہ آیت نمبر دو سو سولہ میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے حق میں بری ہوتی ہیں اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم نا پسند کرتے ہو تمہارے حق میں وہی اچھی ہوتی ہیں مجھے یاد ہے حافظ غلام رضا قبلہ رحمت اللہ علیہ میرے جو استاد تھے جن کے پاس میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا مجھے اس وقت بہت برا لگتا تھا قرآن کا پڑھنا کھیلنا اچھا لگتا تھا آج میں استاد کو دعا دیتا ہوں تو یہ چیز اس وقت بری لگتی تھی کیونکہ شعور نہیں تھا بچپنا تھا غفلت تھی وہ بنتے کھیلتے تھے ہاں اور واہر سے جو میرے شاگے میرے اپنا کلاس فیلو ہوتے تھے ابھی تو خیر سکول تو پڑھنا شروع نہیں کیا تھا ابھی سکول تو نہیں جاتے تھے وہ ایسے شیطان تھے کہ وہ بنتوں کو دیوار پر مارتے تھے تاکہ میں ادھر سے اٹھوں کسی ذریعہ میں وہاں سے اٹھ جاؤں اور اخروٹو کو استاد کے سر میں مار دیا کہتا کہ میں سمجھ جاؤں کہ اخروٹو کا سیشن شروع ہو گیا وہ چیز مجھے بری لگتی تھی آج میں کہتا ہوں کہ میرے استاد کا احسان ہے کہ مجھے قرآن اچھا آتا ہے میں قرآن اچھا پڑھتا ہوں ہمارے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کو بھی یہ چیز بری لگتی ہو کہ کہاں گھنٹہ مولانا کے پاس جا کے ساڑھے چھے بجے کون جائے مگر ہو سکتا ہے یہی چیز آپ کے لئے بہت اچھی ہو جائے کہ آپ قرآن میں فلوئنٹ ہو جائیں آپ یہ ریکھیں نا یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ علی نے قرآن پڑھایا یہ نور نے پڑھایا یہ حسن نے پڑھایا آج ماشاءاللہ یہ مہد نے پڑھایا آہد نے پڑھایا باقی دو بچے خیر بعد میں آئے جن بچوں نے آج قرآن پڑھا ہے اگر آپ ان کا قرآن سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ قاریوں سے اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں یہ مولویوں سے اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں مولوی غلطیاں کرتے ہیں یہ نہیں کر رہے غلطیاں اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ اثر ہوا ہے یہ گوھر نے بھی پڑھا تھا تو میربانی کر کے تھوڑا سا یہ کڑوا گھونٹ بھر لیں ہمارے ہیں وہ ایک بھونگے والے ہیں ہمارے راجہ سب جانتے ہیں بھونگے والے ڈاکٹر ہیں بھونگے والے ان کی دوائی ہوتی ہے بیس نمبر کی وہ کسی کو کینسر ہو تو بیس نمبر کسی کو سر میں درد ہو تو بیس نمبر پیٹ میں درد ہو تو بیس نمبر کسی کو آرثورائٹس ہو تو بیس نمبر تلی بڑھ جائے تو بیس جگر خراب ہو تو بیس دل کا ہو تو بیس دماغ کا ہو تو بیس بدنیتی کا مرض ہو تو بیس وہ بیس ہی دیتے ہیں بیس نمبر آپ یقین کریں میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں خوشحاب کے اندر کہ تقریباً کوئی بدقسمت مریض ہی ہے کہ جو علاج ہوا ہے یا کسی کا وقت پورا ہو گیا اس بیس نمبر کی دوائی نے پورے زلے کو شفا دے دی پورے زلہ دوائی ایک ہے بیماریاں ہزار ہیں دوائی ایک ہے قرآن دوائی ایک ہے بیماریاں لاکھ ہیں آئیے قرآن سے شفا لے لیجی تھوڑا سا کڑوا کھون میں بھی جب میرے والد نے مجھے پلائی تو میں نے کہا یا اللہ میرے باپ کے ہاتھ سے یہ شیشی ٹوٹ جائے ہم بھی بہت بڑی زبردست کرتے تھے بچپن میں کیونکہ کڑوی اتنی ہوتی تھی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ یا اللہ میرے باپ کے پاس سائیکل پہ آتے تھے نا والد وہ شیشی ٹوٹ جائے اور انگور میرے لیے لے آئے تو عجیب اتفاق ہوا وہ بیچارے انگور بھی لے آئے ان کو پتا چل گیا اللہ کی طرف سے اور پہلے کڑوا گھونٹ پلایا پھر انگور بھی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ درس پہ کڑوے گھونٹ پلاتا ہوں مجزوں میں انگور کھلا رہا ہوں تو تھوڑا سا مہربانی کریں تھوڑا سا کڑوا گھونٹ بھر لیں تھوڑا سا آنا شروع کر دیں بچوں کو لانا شروع کر دیں انشاءاللہ یہی آپ کے لیے سود مان ہوگا اب آئیے صفحہ نمبر مسجدی ایک سو اٹھائیس نکالیں آج ذرا اس طرح سے بھی تحریک دینداری صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس نکالیں اس کی آیت نمبر نکالیں رکوع کے بعد کی آیت نکالیں بانوے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأَن فَتَحْرِيرُ وَرَقَبَتِ مُؤْمِنَتِ وَدِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ إِلَا آَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَسْصَدَّقُوهُ اس میں قتل سے منع کیا جا رہا ہے یہ جو عمجد صابری کا قتل ہو گیا یا بیچارے ہمارے وہ زکی خورم زکی تھا بیچارہ ہمارا یہ حیدر کے بھائی حیدر یہاں آتے ہیں جمعے میں نیو جرسی سے آتے ہیں ان کا بھائی تھا بہت عظیم آدمی تھا بہت ہی عظیم آدمی تھا ہمارے تو شگردوں میں تھا بہت ہی ایکٹیوست تھا ہماری قوم کا اس کو مار دیا اس کو شہیر کر دیا یا ہمارے ہم دیکھ لیں کہ کتنے شیعہ سنی مسلمان بیچارے مارے گئے مسجدوں میں امام بارگاہوں میں قبرستانوں کے اندر اگر کیا ان ملعوں نے ان منحوسوں نے ابو بکر بغدادی نے ملع عمر کے چیلوں نے اسامہ کے جیلوں نے یہ قرآن نہیں پڑھا ہے قرآن کس طرح کہہ رہا ہے وَمَن قَتَلَ نَفْسَمْ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَقَعَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيحًا جو ایک انسان کو قتل کرے اس نے انسانیت کو قتل کیا نَرَى تَكْبِیرِ نَرَى رِسَالِ نَرَى حَدْرِ شاہ جی آپ صفحہ نکالیں آپ صفحہ نکالیں بتائیں تو تاکہ ہم وہ پڑھیں کوئی صفحہ نکالیں کوئی ایک صفحہ نکالیں بتا دیں ہمیں صفحہ نمبر کیا ہے ٹو ففٹی دو سو پچاس نکالیں بے صفحہ ٹو ففٹی نکالیں اس میں دیکھتے ہیں کہ دینداری کا کیا میسی ہے یعنی قرآن دینداری سے بھرا ہوا ہے دو سو پچاس یہی قرآن ٹھیک ہے یہ ہے دو سو لِمَا يُحْيِكُمْ یہی ہے نا دیکھئے یہ کیا کہنا سبحان اللہ و شاہ جی کیا آیت نکالی ہے یَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُ اسْتَجِبُ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِكُمْ اے ایمان والو جب اللہ اور رسول پکانے تو لبیک کہو تاکہ رسول تمہیں زندگی دے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری تو یہ اصول یاد رکھنے رسول پکارے تو لبیک کہنا ہے بس ہر حال میں حتیٰ کے نماز میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول جو میدان رقہ میں میدان سفین میں دفن ہیں وہ بڑے صحابی تھے بہت بڑے تھے اجڑ تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے حضور نے بلایا عبی آؤ نہیں سنا 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 ان سنا کر دیا پھر بلایا مقرر جب بلایا تو نماز مختصر کر کے آگئے کہ اللہ بھی راضی ہو نبی بھی راضی ہو نبی کو جلال آگیا نبی نے کہا تم نے ہماری پہلی آواز نہیں سنی تھی او بھئی سنی ضرور تھی یا رسول اللہ مگر میں نماز پڑھ رہا تھا حضور نے کہا یہ نماز تمہیں کس نے سکھائی ہے یعنی حالت نماز میں بھی پکارے معصوم حتیٰ امام زمانہ اگر پکاریں ہم نماز توڑ کے ان کو لبیک کہیں گے یہ سیکھنا ہے یہ سمجھنا ہے صحابی ساتھی ہے ساتھ رہتا ہے مگر اس کو شان رسالت کا وہ شعور نہیں ہے جو آل محمد کے ماننے والوں کو ہونا چاہے ان کو یہ پتہ نہیں بیچاروں کو ان سے کتائی ہو گئی ان سے لغزش ہو گئی چلیے اب آج بھی یہ درس ہو گا دینداری کا کہ آج رسول پکار رہے ہیں یا رب ان قومی اتخذو حاز القرآن محجورا قیامت کے دن حضور استغاثہ کریں گے یا اللہ میری قوم نے تیرا قرآن چھوڑ دیا تھا یہ جو قرآن میں نہیں آ رہے قرآن نہیں بچوں کو پڑھا رہے گھروں میں قرآن نہیں پڑھ رہے دورہ قرآن کو خیر آباد کہہ چکے ہیں سنڈے سکول کو خیر آباد کہہ دیا ہے سنڈروں کو خیر آباد کہہ دیا ہے قیامت کے دن رسول کے استغاثے میں آ جائیں گے رسول کہیں گے اس قرآن کو چھوڑ دیا تبارے رہا میرا اور میری امت کا فیصلہ کر نعوذ باللہ توبہ 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 جب حضور استغاثہ کریں تو کیا رہ جائے گا اس لیے آج کے بعد قرآن کے خادم بن جائے بس خدام القرآن ہمارے ایک صاحب تھے انہوں نے بنائی تھی انجومن انجومن خدام القرآن مگر کبھی خود درس میں بیٹھے ہی نہیں تو جب میں نے تیس درس دے دیئے تو شکایت کی کسی نے کہ دیکھئے صدر صاحب تو خود بیٹھتے نہیں میں نے کہا کبھی دیکھا ہے کہ آپ وہ زمانہ تھا شاہ خالد کا کبھی دیکھا ہے کہ شاہ خالد حرم میں بیٹھا ہو میں نے کہا یہ بادشاہ لوگ ہیں یہ ہمارے لیے صفے بچھاتے ہیں استفادہ کرو اور ان کو دعا دے دو بس ٹھیک تو ایسے نہ کریں خدارہ جو متولی ہیں یہاں کے جو ٹرسٹیز ہیں جو ڈریکٹرز ہیں جو والنٹیئرز ہیں جو اہددار ہیں سب سے کم ان کی حاضری ہو رہی ہے یہ بڑی بری بات ہے سب سے زیادہ ان کی حاضری ہو رہی چاہیے سب سے زیادہ سب سے پہلی صف میں بیٹھے ہوں سب کے سب چلیئے شاہ باش وہ کیا قرآن اٹھائے گا شاہ جی حضور بیچارے قرآن اٹھا اٹھا کے دھگ گئے لوگوں کو بتا بتا کے یہ قرآن ایسی آپ کے سامنے یہ چند بچوں کا نام لیا ہے جنہوں نے آج قرآن پڑھا بیسے تو خیر بچے زیادہ ہیں ماشاءاللہ اور یہ بلکہ اس میں بھی پڑھا ہے وہ چھوٹا بچہ کیا ہے وہ مبشر کا فیضان ایسا خوبصورت اس بچے نے قرآن پڑھا ہے کہ رہے اللہ کا نام تو اس کی ماں لے آتی ہے تب اس کی ماں لے آتی ہے میں بلکہ اپنے بھائی بینوں سے آج میں سوچ رہا تھا کہوں گا کہ یہ پی ٹی اے میں تو آپ نے کبھی میٹنگ مس نہیں کی جاتے ہیں کی نہیں جاتے پی ٹی اے کی جو آپ کے سکول بچوں کی سکول دنیا کے جو سکولوں والا ایک خط لکھ دے آپ میٹنگ میں بھاگے چلے جاتے ہیں میں فقیر چیخ چلا رہا ہوں چودہ سال سے آپ پی ٹی اے کی میٹنگ میں نہیں آ رہے ہیں خود بھی آئیے اور بچوں کو بھی لے آئیے تحریک دینداری کا حصہ بنی ہے چلی جراب یہ ہو گیا اب آ جائیں جی اب چٹھا بتائیں گے کہ کوئی صفحہ بتائیں تاکہ اس میں دینداری کا درست ہم دیکھیں آئے چلیے سکس وان فور یہ جلدی جدی ختم کرنا چاہ رہا ہے ہاں یہی ہو نا اتنا جو آگے چلا گیا ہے چلیے جی چھے سو چودہ نکالیں جی چلیے چھے سو چودہ ماشاءاللہ بھئی اس کی قسمت اچھی ہے کہ سورہ یاسین نکلی ہے شعبہ شعبہ دیکھئے اس میں آپ دیکھیں جو درست پہلے تو سورہ یاسین کا پہلے سیشن میں بتا چکا ہوں چلا دوں اس کو چل رہا ہے گرمی کیوں لگے چلیے قرآن کی تو سورہ یاسین کی ایک تو آج میں مبارک بات دیتا ہوں منظور باجوا کو آج یہ سٹوڈنٹ آف دا ڈے ہے آج ان کی قسمت میں پوری یاسین آئی پوری یاسین انہیں پڑھی اور یہ سب سے پہلے آتے ہیں مجھ سے بھی پہلے آئی تو خیر میں پہلے آیا بیسے یہ مجھ سے بھی پہلے آتے ہیں سٹوڈنٹ آف دا ڈے یہ ہے آج آج ان کے لیے بارہ ختم قرآن کا ثواب لکھا گیا ہے اور ساتھ میں حافظ بھی بیٹھا تھا اس کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور حسین رضا بھی بیٹھا تھا اور کون تھا ہاں جو آن لائن بھی تھے ان کے لیے بھی جنہوں نے سورہ یاسین پڑھ لی ہے آج ان کے لیے بارہ ختم قرآن بعض روایتوں میں تو بائیس ختم قرآن ہے بائیس بھی ہے میں نے دیکھا ہے اور ایک ہزار فرشتہ پیدا ہو گئے آج ہر اس بندے کے لیے جس نے آج بائیس کو پڑھ لی بائیسوہ پارہ ہے بائیسوہ ہی روزہ ہے جس نے سورہ یاسین پڑھ لی تو آج ایک تو درس یہ لیجئے دینداری کا آج کے بعد سورج غروب نہ کرے کہ آپ نے یاسین نہ پڑھی یہ عہد کر لے ہر روز ہزار فرشتہ لیں ہر روز ایک ہزار فرشتہ نہیں نہیں عطل کرسی آ رہا ہے آگے نہ پڑھو وہ جب جن آپ کو آئے گا اس کو بتائیں ابھی فیلہ فیلہاں تو سورہ یاسین کا دیکھ لو آج سے عہد کر لو کہ یاسین پڑھیں گے چلتے پھرتے پڑھ لیں یوٹیوب سے پڑھ لیں سی ڈی سے پڑھ لیں ریڈیو سے پڑھ لیں ٹی وی سے پڑھ لیں بیوی سے پڑھ لیں کہیں سے پڑھ لیں یہ تو کافی ہے کبھی ٹھیک ہو جائے تو جانے دینا چاہیے ہاں مل جائے تو ٹھیک ہے یہ ایسے میں نے ایک دور پر کہا تھا کہ سچوں سے پڑھیں خواہ بچوں سے پڑھیں سچوں سے نہیں تو بچوں سے پڑھ لیں بچے تو سچے ہیں بچارے آپ یہ ایک آج آج یہ آٹھمہ درس یاد رکھنا آپ نوٹ کر لیں آج میرا یہ درس آج سے اگر آپ یاسین ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں چالیس دن کے بعد اگر آپ کی کوئی مشکل ہو تو مجھے پکڑ لیں یہ چلہ کٹ لیا ہے تو ذرا مشکل قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے ناول پڑھنا آسان ہے دراما آسان ہے یہ فلمیں میں نے آج حافظ سے کہا کہ تو کیا کوئی درامے فلمیں تو نہیں دیکھتا کہ ہر روز لیٹ آتا ہے کہاں تُو چلا جاتا ہے رمضان کے اندر تُو کہاں غائب ہوتا ہے دیکھتا نہیں ہے بچارہ نہیں دیکھتا ہوگا یقین ہے اس کے بعد ٹائم ہی کہاں ہے ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے تو دراموں کے لیے کہاں ٹائم ہوگا تو ہے پارکو میں تو وہ استاد شکرد ہے نا استاد شکرد آگا دیکھئے ایک بات یاد رکھ لیں کوئی میرا شکرد کہتا ہے مجھے نید آگئی بھئی نید آپ کو اسی ٹائم پہ آنی ہے مجھے کیوں نہیں نید آتی مجھے کہ میں بھی تو انسان ہی ہوں نا آپ میں سے ہی ہوں نا کوئی جن تو نہیں ہوں میں مجھے نید کیوں نہیں آتی کبھی دیکھا ہے کہ میں نماز کے ٹائم پہ سو رہا ہوں یا قرآن کے ٹائم پہ سو رہا ہوں یا سپارے کے ٹائم پہ سو رہا ہوں تو کیوں آپ کوئی کہتا ہے جی مجھے نید آگئی میں قرآن میں نہیں آیا کوئی کہتا ہے میں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ آج مجلس تھی معاملی کہ میں نہیں آیا استغفراللہ رب نہیں ہے ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے آپ ایمان سے بتائیں یہاں پر ایک بندے نے قرآن اٹھایا تھا میرے سامنے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں المہدی میں آؤں گا دو سال سے اس نے قدم نہیں رکھا پورے دو سال ہو گئے اس نے قدم نہیں رکھا آخر کیا ہو رہا ہے کیوں ساتھ یہ اسی روڈ پر رہنے والا بندہ دو سال سے کیوں شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکالیے تھوڑا سا ٹائم نکالیے اللہ کے لیے یہ آج کا درس ہے یاسین کو آج کے بعد نہ بھولیں ہزار فرشتہ ڈیلی خلق ہوگا ہزار فرشتہ ایک ایک ڈالر بھی لوئے کے آ جائے تو ہزار ڈالر مل جائے مرسل جی وہ خالی ہاتھ تھوڑی آئیں گے میں تو مجھے کہتے ہیں نا لوگ بھی آپ کے پاس کوئی موقع ہیں کوئی موقع موقع کچھ نہیں نا کوئی جن ہے کوئی چیز نہیں ہے بالکل کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا یہی موقع ہے یہ جو یاسین پڑھ کے ہزار آتے ہیں میں کہتا ہوں ہاتھ خالی نہ آنا کچھ لے کے آو اللہ کے فضل و کرم سے تو اس طرح آپ کو بھی یاسین کو شروع کر دیں ایک تو یہ بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری بڑی باز غافل ہیں نہ خود آتی ہیں نہ بچوں کو لاتی ہیں شور مچاتی ہیں ایک المیری سنٹر اس وقت پوری امریکہ میں مشہور ہو چکا ہے کہ المیری سنٹر کے عورتوں والے پورشن میں سوائے شور کے کچھ نہیں ہوتا خدا کا خوف کرو بہنوں ہماری بچیوں پڑھو اللہ سے ڈرو بچوں کو بھی پڑھاؤ خود بھی پڑھو چلی جناب اب یہ تو ہو گیا ختم اب آگئے اسد نقوی صاحب سے کہیں گے وہ ذرا ایک صفحہ کھولیں اسد نقوی کھولیں ذرا سے سننے کے بالکل والقاری والمستمع سوا سننے کا اتنا ہی سواب ہے جتنا پڑھنے کا یہی تو میں کہتا ہوں دورہ قرآن میں جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ آ کے سواب لے لیں کم از کم آئیں تو صحیح جنہوں نے نہیں پڑھا وہ تو آگے آگے میٹھے ہاں چلی بسم اچھا نہیں یہ نہیں نہیں ہوئی ہے صفحہ بتا دیں نہیں صفحہ بتا دیں صفحہ کیا ہے دو تھرٹی دو تھرٹی دو سو تیس نکالے دو سو تیس یہ سورہ اعراف ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھئے کیا درس مل رہا ہے ہمیں کوئی آیت ہم چل لیں گے رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں دو سو تیس میں وَلَقَدْ اَخَذْنَا عَلَى فِرَعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللہ فرما رہا ہے ہم نے فرعون کی عال کو فرعون کے رشتداروں کو پکڑ لیا کیا کیا وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ عرصہ دراز ہم نے ان کی بیویوں کو بانجھ کر دیا کہ تم نعمت اولاد سے محروم ہو جاؤ بے ایمانو تم نے ستر ہزار بچہ مار دیا تم بچہ دیکھو گے نہیں اتنے ساتھ اور فروٹ بھی نہیں دیکھو گے فروٹ سمران سمران دونوں فروٹ بھی تمہیں نہیں ملے گا نہ انار نہ انگور نہ سیب کوئی چیز تمہیں نہیں ملے گی دفعہ دور ہو جاؤ ہم نے تمہیں محروم کر دیا ہے فروٹ سے یہ دیکھئے اللہ تعالیٰ جب محروم کرنے پہ آتا ہے تو فیرون جیسوں کی آلوں کو تباہو برباد کر دیتا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلا اچھے یہ درس مل گیا نیچے دیکھیں ٹڈیوں کی بارش ہو رہی ہے مہنڈگوں کی بارش اللہ اکبر اللہ اکبر توبہ 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 جو ان کے ساتھ ہوا اب آ جائیں ایک اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ازرہ واسطی اور اقبال واسطی کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ اصد نخوی کے رزق و مال میں بھی مرکز اطاف فرمائے فہیم رضا اور ہمارے جو انور شاہ صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق و مال میں بھی اضافہ فرمائے سید آصف علی سید آقب علی اور سید حسن رضا کو بھی اللہ زندگی دے اور ان کے رزق و مال میں مرکز آج شہری آج شہری تو ہے حاجی سلامت علی اور سخاوت حسین کی طرف کوئی اگر شامل ہونا چاہے تو بسم اللہ ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم نے تو کل عید کر لیا تھا حاجی صاحب نے کہا کوئی مرغہ پساؤ میں نے کہا مجھ سے بہتر مرغہ کوئی آج مجھے ہی پساؤ انہوں نے کہا مجھ سے بہتر بھی میں موٹا تازہ ہوں ہاں فسا لیا تو اچھا ہے نا جو بھی فسن جائیں آج ہم شک دے رہے کوئی بات نہیں جو بچے گا ہم سنٹر میں ڈال دیں گے سو سو دے دیں آج کی شب تو دیکھئے ایک جو نیکی ہے نا ایک نیکی آپ چوراسی سال چوراسی سال کی نیکی سے افضل ہے آج رات کی ایک نیکی یعنی آج کی ایک سہری جو آپ کرائیں گے چوراسی سال کی سہریوں سے بہتر آج اگر ایک ڈالر دے دیں تو آج کا ایک ڈالر جو ہے وہ تیس ہزار ڈالر سے زیادہ سو ہے تو بھر آج سو کو تیس ہزار سے ضرب دے دیں بلکہ آج تو جتنا ڈونیشن آپ نے دینا ہے سنٹر والوں کو ماشاءاللہ جو انہوں نے ڈونیشن لینا ہوتا ہے وہ آتے نہیں ہیں پھر مجھ سے پوچھتے ہیں نقبی صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈونیشن نہیں آرہا میں نے کہا جب انتظامیہ ہی غائب ہے تو ڈونیشن کیسے آئے گا میرا تو کام ہے میں محنت سے مزدوری کر کے سنٹر چلاؤں اور خاص طور پر آپ کی خدمت کروں بہترین کر رہا ہوں جنہوں نے ڈونیشن لینا ہے وہ حاضر ہی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ اس غائب کو بھی حاضر کرے جس طرح ناد علی سے مولا علی کو حاضر کیا جو لسٹ علی بھائی نے بنائی ہے اس لسٹ کو آج ہی مکمل کر دیں تاکہ آج وہ تیس ہزار سے ضرب ہو جائے گی آج آپ جو دیں گے وہ چوراسی سال سے زیادہ یعنی تیس ہزار تیس تیس مہینے ہیں نا تو تیس ہزار تقریبا تیس ہزار کرنے گا ہزار مہینوں سے افضل ہے نا تو تیس تیس دن ہوتے ہیں نا تقریبا چلی ادھر دیں چلی علی احمد نے بھی مہربانی کر دی اللہ تعالیٰ اس تحریک دینداری کے قافلے میں علی احمد رزوی کو اور شازیب کو علی احمد کی وائف کو بچی کو جزائے خیر دے اور ان کی مرہومہ وائف شازیب کی ماں کو بھی جنت میں جگہ دے بارہ جو بھی دینا ہے کوئی میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں درس شروع رہے اگر دینا ہے تو دے رہے نہیں تو کوئی بات نہیں بات میں دیکھا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا درس آج کا ہمارا اب آئیے ایک صفحہ حاجی صاحب کھولیں گے حاجی صاحب کھولیں گے ایک صفحہ کھولیے ذرا اس میں دیکھتے ہیں درس دینداری کیا ہے صفحہ نمبر ہے دو سو اڑتیس یہ دیکھ لیں جناب اس میں جو پیغام آ رہا ہے یہ آ رہا ہے ظالموں کے لیے ہم نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش کی اللہ اکبر اللہ توبہ 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 رجزم من السما ہم نے اڑا دیا جلا دیا تباہ کر دیا بستیاں اجار دی ہڈیاں ختم کر دی آثار مٹا دی یہ ظالموں کے تو ظلم نہیں کرنا چاہیے چھوٹا ظلم بھی نہ کریں بڑا ظلم بھی نہ کریں کیا ہے وہ آیت لَيْسَبِ ذَلَّامِن پوری پڑھیں اِنَّا رَبَّك تیرا رب لَيْسَبِ ذَلَّامِ لِلْعَبِيد بندوں کے لیے ظلم نہیں ہے ایک صاحب نے نجف میں مئیریس پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ظلم سیغہ مبالغہ ہے یعنی بندوں کے لیے اللہ بہت بڑا ظالم نہیں نیچے سے یہ طالب جوہی صاحب نے بتایا طالب علم تھے انہوں نے کہا چھوٹے چھوٹے ظلم تو کیا ہی کرتا نارا ہے حیدری مزاق ہوئے مزاق کیا لے وہ ان کی عادت تھی وہ میرے بھی دوست ہیں ان کے چھوٹے بھائی ان کے بیٹے میرے شگل تھے بہت بڑے ان کے والد آیت اللہ تھے بہت بڑے ایڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں یہ ان کی بات ہے تو وہ مئیریس پڑھتے تھے علام اہلی نے کہا ایک فاتح پڑھ دیتی پوری مئیریس ان کی وہ ایک میرے دوست ہیں ان کی مئیریس سلواتی ہوتی ہے ان کی فاتحی ہو جاتی تھی سلواتی 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 سلوات پڑھ سلوات پڑھ وہ بھی فاتح پڑھ علام اہلی فاتح پڑھ دیتی مجلسی فاتح پڑھ دیتی اب یہ تنگ آگئے تھے بیچارے فاتح پڑھ پڑھ کے ظاہر ہے کہ مئیریس ہے کوئی فاتح خانی تو نہیں ہے انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں کہا انہوں نے کہا میرے والد علام وہ زندہ تھے وہ جو قبلہ تھے انہوں نے کہا ایک فاتح پڑھ دیئے طالب کی علی صاحب نے کہا ایک فاتح پڑھ دیئے پاس اس کے بعد انہوں نے فاتح پڑھانا ہی بند کر دیئے چلیئے یہ درس آگے ہے پتھروں کی بارش چلیئے اب ماسٹر جی آپ بتائیں گے کچھ یہ بس آگے چلیں یہاں تک سنٹر کے عالم کا ہے علمیہری سنٹر والوں کے لیے معاف ہے وہ اعترام نہ کریں کوئی اور آئے تو کریں میرے اعترام کیوں کوئی ضرور نہیں ہے آپ دیندار بنیں مجھے اعترام نہیں چاہیے الحمدللہ اور ماشاءاللہ سب کرتے ہیں اللہ سلامت رکھے میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ میرا اعترام کریں کوئی اور عالم وہ تو ضرور کریں میں تو ایک چھوٹا سا طالب المعاف کا خادم باقیری بات لڑائی جھگڑے کی لڑائی جھگڑا جو کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں خواب وہ سنٹر میں کریں خواب وہ گھر میں کریں خواب وہ روڈ میں کریں یہ جہنمی ہیں لڑائی جھگڑا کرنے ہیں انہوں نے تربیت نہیں سیکھی ان کو پتہ نہیں ہے دین کا تاکہ یہ دیندار بڑیں لڑائی جھگڑے کرنے والے جاہل ہیں انپڑ ہیں اور اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے چلیئے جی پانچ سو ستائیس نکالیں بس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے پانچ سو ستائیس اس میں سلیمان کا قصہ ہے سورہ نمل ہے اور اس میں یہ پیغام بڑا خاص پیغام یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا پتہ تھا آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلی خبر شہادت امام حسین علیہ السلام کس نے پہنچائی کبوتر نے شاہ بہاش دیکھیں آپ تو یہ بھی بڑی پرندے بھی بڑی چیز ہیں سب سے پہلی خبر کبوتر نے پہنچائی کبوتر سے پہلی خبر پہنچائی اسی طریقے سے ان کے ساتھ پرندے بولتے تھے اور وہ پرندوں کے ساتھ بولتے تھے یایسے ہمارا ہر امام ہمارے سارے امام کبوتروں کی بولیاں جانتے ہیں جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں امام زامر آہو نے بول کے ہی تو ہرن کو چھڑوایا تھا ٹھیک ہے نا بلکہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو ہرن کے بچے کا خیال رکھتا ہو اپنے مومنوں کے بچوں کا خیال نہیں رکھے ٹائم تو رکھا لیں امام کے لیے وہ زامن آہو ہی نہیں وہ تو زامن کائنات ہے آہو آگیا ہے ہرن آگیا ہے تو انہوں نے بچا لیا ہے آپ ان کے دروازے پہ چلے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بچا لیں گے دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب وہ وادی نمل میں پہنچے وادی نمل میں یعنی چیونٹیوں کی وادی تھی اس میں تو ایک چیونٹیوں کی جو سربراہ تھی وہ بولی کہ اُدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ اپنی اپنی بلوں میں گھوس جاؤ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے تو حضرت نے اس کو اٹھا لیا سلیمان جانتے تھے نا اس کی بولی کو تو اٹھا لیا ہتھیلی پہ بٹھا کے کہا کہ کیا کہہ رہی تھی تو اس نے کہا کہ آپ کے لیے نہیں کہا آپ کے درباریوں کے لیے کہا تو چیونٹیوں کو بھی پتا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں سارے ایک حیدری حیدوارب عوزینی اَنَا شْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِ عَنَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالَى وَالَدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَا ہو دیکھئے وَاَدْخِلِّ بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ بَارِ الٰہا ان نعمتوں کا بھی تیرا شکریہ جو تُو نے مجھ پہ کی ان کا بھی شکریہ جو تُو نے میرے ماں باپ پہ کی تو ماں باپ کو بھلانا نہیں زندہ ہوں یا مردہ ہوں ماں باپ نعمت ہے مردہ ماں باپ پکڑوا بھی سکتے ہیں مردہ ماں باپ بخشوا بھی سکتے ہیں یہ پاؤں پھیڑا کے جو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سمجھاؤ یا جو لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں ماں کا اعترام نہیں کرتی آپ کے لئے اعترام میں اٹھنا واجب ہے فرض ہے یہاں لاؤ گے میرے پاس لاؤ گے تو بچوں کو میں سکھاؤں گا نا ورنہ تو بچے مجھے سکھائیں گے غلط چیزیں اس لئے بچوں کو لانا چاہئے بچوں کو لائیں ہم مجھے بھی سکھاتے ہیں ماشاءاللہ مجھے بھی سکھاتے ہیں ظاہر ہیں ماں باپ تو سیکھی چکے جو ملکل نہیں آتے تو وہ تو سیکھی چکے آج میں کہہ رہا تھا کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ بائی کارٹ کا ریکارڈ توڑ دیا بائیس دن قدم نہیں رکھا مسجد میں نہیں ہے کہ اس مسجد میں کسی مسجد میں نہیں گئے بائیس دن قرآن نہیں کھولا بائیس دن روزہ نہیں رکھا روزہ بھی نہیں رکھا پورے بائیس دن تو آج مجھے ایک صاحب نے کال کی انہوں نے کہا فون تو میں اٹھاتا نہیں کبھی کبھی شغلن اٹھا لیتا ہوں شغلن اٹھا لیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں بائیس دن ہو گئے روزے نہیں رکھے میں نے کہا مبارک ہو آپ کے لئے تو ڈیلی عید ہے ہماری تو عید فطر مطلب توڑنا تو آپ تو ہر روز ہی فطر کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہدایت کرے بعض لوگوں کو ایسے انوال ہو گئے ہیں یہاں اور ان کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں جو آ رہے ہیں ماشاءاللہ حال بھرے ہوئے ہیں اب بھی حال عالم اس پر ہوا ہے الحمدلہ ابھی تو ہماری انتظامیہ میند نہیں کرتی اگر انتظامیہ ہمارا ساتھ دے دے تو اس حال میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو وہ اللہ کرے ان کو خدا ہدایت کرے کہ وہ ٹائم پہ آئیں بھی اور دوسروں کو بھی کہیں چلی اب آخری بات کریں اور پھر فاتحہ پٹھیں ٹائم اتنا ہی باقی ہے کتنا باقی ٹائم بس چیل کے ایک بات اور کر لیں صورت آخری صورت نکال لیں اس سے دیکھ لیں اس میں کیا پہغام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الْاہِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اللَّذِ يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ اس میں اللہ تعالی کی پناہ میں آپ آ رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ بھی میری پناہ میں آ جائیں لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے مجھ سے پناہ لے لیں اللہ فرما نبی بھی کہتے تھے معاذ اللہ نبی بھی فرماتے تھے عَوْضُ بِاللَّهِ نبی بھی کہتے تھے لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ نبی بھی کہتے تھے عَيَازَمْ بِاللَّهِ نبی بھی فرماتے تھے نَعُوْضُ بِاللَّهِ تو ایک سبق آج سیکھ لیں ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں آنکھ جب کھلے آنکھ کھلے تو اس وقت بھی کہیں عَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور آنکھ لگے تو بھی کہیں عَوْضُ بِاللَّهِ سحری کے لیے جعفری فیملی بیگم ہما حسن بیگم قطریہ نام نہیں پڑا جا رہا بیگم بخاری ریشمہ عشرت شازیہ سکینہ وی بی بیگم عروج بیگم رضا بیگم وفادارہ باس سب کے لیے دعا کرتا ہوں سب کے مرہومین کے لیے بھی مخشش کی دعا کرتا ہوں سب بہنوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں اور بھائیوں کہ گناہ معاف فرمائے رزق و مال میں اضافہ فرمائے یہ حاجی صاحب لے لیجئے بہنوں کی طرف سے آپ کے لیے سحری کے لیے آگئے بیسے تو یہ جو پناہ کا درس آج ذہن میں رکھ لیں کہ پناہ مانگنی ہے اللہ کی پناہ بھی آنا ہے دعا کرتا ہوں یا محمود بحق محمد یا آعلا بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قریم الاحسان بحق الحسین وزوریت حسین پروردگار شب قدر آنے والی ہے تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ جو سبا 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 رہا ہم نے پڑھا جو درس سے تحریک دینداری آٹھ ہم نے دیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج شب تک آج ہمارے فہیم رضا صاحب اور انور شاہ صاحب کی طرف سے افطار ہے چاند رات سے لے کے آج تک جتنے مومنین نے افطار اسپانسر کیا ہے ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے یہ ثواب ان کے مرحومین تک عیسان فرمائے یا اللہ ہم سب کو خدام القرآن میں شمار فرمائے یا اللہ ہماری آنکھوں سے غفلت کے پردے ختم فرمائے یا اللہ آج کے اس در سے تحریک دینداری کا ثواب ان دونوں اسپانسر کے مرحومین کو عیسان فرمائے سید اسد نقوی اور ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین مرحومات کو اور ہمارے انور شاہ نقوی ان کے اور ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین مرحومات کو عیسان فرمائے ان کے سغائر و قبائر سے درگزر فرمائے یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ڈاکٹر ازرہ واسطی اقبال واسطی کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے اسد نقوی اور ہمارے شاہ صاحب کے رسک و مال میں انور شاہ صاحب کے رسک و مال میں برکت عطا فرمائے جا اللہ یہ جو بہنیں ہیں جعفری فیملی کی جتنی بچیاں بہنیں ہیں اور خلیفہ صاحب کی بیگم اور بیگم بخاری رشما بہن اور عشرت بی بی شازیہ سکینہ بی 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 بیگم عروج بیگم رضا بیگم وفادار ابباس اور جتنی بہنوں نے بھی مہربانی فرمائی ہے سہری کے لیے پیسے بھیجے ہیں ان کے مرہومین کو عیسال فرما سید رضا علی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما ہمارے جو حاضرین ہیں ان سب کے مرہومین مرہومات کی مغفرت فرما ایڈی چودری جو ہمارے بھائی تھے یہاں ہوتے تھے نمازی پک کے ان کو جنت میں جگہ عطا کر اور کل جو ان کی میلی سو رہی ہے ٹھیک سارے سات بجے فاتح کی اس میں مومنین مومنات کو شرکت کی توفیق عطا فرما ایڈی چودری کی فیملی کو ان کی بیگم کو بھی ان کی بچیوں کو ان کی بچوں کو بھی سنٹر میں آنے کی توفیق خیر مرہمت فرما یا اللہ تو جواستہ اپنی عزت جلال کا جس جس بھائی بہن نے اس رمضان المبارک میں والنٹیئر بن کر خدمت کی ہے ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہمارے والنٹیئر خاص طور پر خلیفہ نفیس الحسن اور حاجی سلامت علی نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے آغا سجاد نے بھی حافظ مبشر نے بھی یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ہمارے باجبہ صاحب جو اول وقت میں سپارے میں آتے رہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما جو ڈھیلے ڈھالے ہیں یا اللہ کل کے بعد ان کو جست بنا دے جو ساداتِ کرام ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ایک نام بنام یا اللہ میرا دل چاہتا ہے ہر ایک کا نام نک مگر مجبور ہوں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں سب کی حاجتوں کو پورا کر بیماروں کو شفایاب فرما منظورین کو شفایاب کر اور جو المہری سنڈرل سے تعلق رکھتے تھے آج یہاں نہیں رہے ان کے درجات متعالی فرما باقی ماندہ جو پانچ دن باقی ہیں چھے دن یا اللہ ان میں مومنین کو آنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیو العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغبوب علیہم ولا باب دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد و لم یولد ولم یکو لہو قفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد و لم یولد ولم یکو لہو قفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد و لم یولد ولم یکو لہو قفوان احد یا اللہ اس کا سواب منظورین کے مرہومین کو عیسان فرما ان کی بخشش فرما آج ہماری ایک بزرگ خاتون آستان زارہ سے ان کا تعلق تھا مبشرہ آنٹی ہماری دنیا سے رخصت ہو گئی یا اللہ ان کو بی بی پاک کے جوار میں جگہ آتا ہے یا اللہ ہمارے شیخ صاحب جو رمضان سے قبل اس دنیا سے چلے گئے مشتاک شیخ مشتاک آمد شیخ ان کو جنت میں جگہ آتا ہے ہمارے خاور صاحب کی والدہ مائدہ کو بھی جنت میں جگہ آتا ہے دیگر جو جن کا انتقال ہوا ہے غلام نے بھی چٹھا کے بھی درجات بلند فرما مجاہد قاظمی کے درجات بلند فرما غزر فر بخاری کے اسد رزوی کے تصنیر مہدر قاظمی کے اے ڈی چودری کے ربینہ علی کے مرتضی جعفری کے خرشید انور کے وفادار عباس کے یا اللہ جتنے ہمارے مومنین یہاں سے دنیا سے چلے گئے ہیں سید قربان شاہ جنہوں نے یہ بیڈلنگ دی تھی ان کو جنت رمی فردوس میں عالی مقام نصیب فرما اور جو بیمار ہے یا اللہ ان کو شفایاب فرما اور جو نیت کے بیمار ہیں ان کے نیتوں کو ڈھیک ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب الزمان وجلنا من اعوانہی و انصار